ایجی ایف سی نارڈ میجر جنرل نورویلی خان نے سیکٹر کمانڈر باجور کے ہمراہ شہید سینیٹر حدیت اللہ خان کے اہلے خانہ سے نوگئی حجرے میں ملقات کی اور مرہوم کی روح کے احسال سواب کے لئے فاتح خوانی کی بیگیٹ کمانڈر لکی مروت نے نیشن اور انٹرنیشن لیور پر مختلف کھیلوں میں نمائع کار کرتے کی دکھانے والے چھتیس مقامی کھیلانیوں سے ملقات کی اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے مستقبل کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا سیکٹر کمانڈر ساؤتے ٹانگ کے نامور علماء کرام سے ملقات میں علاقے میں قیام امن کو یقینی بنانے کیلئے علماء کی کردار اور مستند اسلامی تعلیمات کے فروغ پر تباہدہ خیال کیا کمانڈر گومن سکاورٹ نے ٹرانسپورٹ یونین اور وابڈا کے عود اتران سے ملقات میں ٹانگوانا روڈ کی مرمت و بحالی اور علاقے میں بجلی سے متعلق ترپیش مسائل کے حل کے لئے اقدامات پر باتشیت کی کمانڈر اور اگزئی سکاورٹ سے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی نظامات کا جائزہ لینے کے لئے لور اور اگزئی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے ملقات میں محرم الحرام کے پر امنی نقاط کے حوالے سے پاتشیت کی تحصیل میر علی کے علاقے سیدگئی میں اسکری حکام اور شوئی خیل قبیلے کے مشران کے ماہ بین جرگے میں دشتگردی کے خاتمے اور دیرپا آمن کے قیام کے لئے باہمی کوشش کرنے پر اتفاق کیا گیا لنڈی کوتل کے علاقے سلطان خیل میں اسکری حکام اور مختلف مدارس کے معتمید کے ماہ بین جرگے میں باہمیہ مہانگی کے فروغ اور نوجوانوں میں تعلیم کے فروغ کے لئے موسیٰ تعدابیر پر مشاورت کی گئی